جس شخص کو پوری سیریز میں ڈھونٹے رہے وہ مرزاپور سیزن 3 کے دسویں اپیسوڈ کے پوسٹ کریٹ سیم میں ایک منٹ کے لیے دکھائی دیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مقبول کی سیریز کے پوسٹ کریٹ سیم میں بینہ بھابی پھر سے مقبول خان سے بات کرنا چاہتی ہے اور اس کا میسج لے کر آئی ہے رادیا ویل دوستو بات کریں گے مرزاپور سیزن 3 میں مقبول کے پوسٹ کریٹ سیم کے بارے میں لیکن سب سے پہلے ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا کہ مرزاپور سیزن 3 آپ کو کیسا لگا مرزاپور سیزن 3 کے دس اپیسوڈ دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیزن 3 میں کرداروں کی کافی بھیڑ موجود ہے ایسے میں میکس نے کسی بھی کردار کو پوری طریقہ سے دکھانے میں کنجوسی کی ہے کنجوس بھائیہ کے کردار کو علی فضل کہیں نہ کہیں سنبھالتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن مرزاپور کی گدی پر بیٹھنے کے بعد ان کا کردار بھی کہیں نہ کہیں بچکانہ سا لگتا ہے مرزاپور سیزن 3 کے ہر اپیسوڈ میں منہ بھائیہ اور کالن بھائیہ کی کمی کھلی ہے پنکستری پارٹی کو تو اتنا کم رول دیا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ مرزاپور سیزن 3 میں مر ہی چکے ہیں ویل دوستو سپوائلر نہ دیتے ہوئے سیدھا پوسٹ کینٹ سیم کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں بھرا میں مقبول خان دکھائی دیتے ہیں ایک منٹ کے لیے سیم میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکا مقبول خان کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ان سے ملنے کوئی آیا ہے جب مقبول خان آگے جا کر دیکھتا ہے تو وہ ہوتی ہے رادیا اور رادیا بینہ تری پارٹی کا میسز لے کر آئی ہے کہ بھا بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں اور یہی پر سیریز کو کلوز کر دیا جاتا ہے تھیوری کے حساب سے دیکھا جائے تو مقبول سے بینہ اس لیے بات کرنا چاہتی ہے جب تک اسے پتا نہیں تھا کہ کالین تری پارٹی اس کا پتی زندہ تھا تب تک وہ مرزاپور کی گدی پر راج کرنا چاہتی تھی اس کی باغ دور سنبھالنا چاہتی تھی لیکن جب مادری یادو نے اسے بتایا کہ اس کا پتی کالین زندہ ہے تب وہ شاک ہو گئی تھی اور بینہ جانتی ہے کہ جب اس نے باؤ جی کی ہتیا کی تھی تب مقبول وہی تھا وہی رازدار ہے جو جانتا ہے کہ بینہ نہیں باؤ جی کی ہتیا کی ہے بینہ ایک چالاک عورت ہے جو سیزن ٹو سے اپنی شاتیر چالوں سے کسی نے کسی کو مہورا بناتی آئی ہے سیزن ٹو میں گولو اور گنڈو کو مہورا بنا کر اس نے منہ بھائیہ اور کالین بھائیہ کو مروانی کی کوشش کی جس میں منہ بھائیہ تو مارے گے لیکن سیزن ٹو میں کالین بھائیہ بچ نکلے یا تو سیزن ٹو میں بینہ مقبول کو اس لیے مار دے گی کیونکہ وہی جانتا ہے کہ بینہ نے ہی باؤ جی کی ہتیا کی ہے یا پھر دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو وہ کالین ٹو پارٹی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے مقبول کی مدد دے گی کیونکہ گولو اور پٹیت دوڑوں نکل چکے ہیں نیپال اور سیزن ٹو میں ہی وہ دستک دیں گے لیکن سیزن ٹو کے لیے اتنے ایکسائٹمنٹ اب نہیں رہے گی کیونکہ سیزن ٹری نے ہی سارا کا سارا مون خراب کر دیا دوستو آپ کو سیزن ٹری میں کس کا کریکٹر سب سے اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہاں پوسٹ کریٹ سینگ کے بارے میں بتائیے گا کہ بینہ مقبول سے کیوں ملنا چاہتی ہے تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ لیکن جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ملاقات دوبارہ پھر سے ہو سکے